مرحبا پیاری بچیوں مرحبا عید میلہ دن نبی ہے مرحبا یا مصطفی الحمدللہ پیار سیت امبی پکاروں مرحبا یا مصطفی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرز مدن جنل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اپنے پیارے پیارے پروگرام پیاری بچیاں اور ملاد کی خوشیاں منائیں گے پیاری بچیوں کے ساتھ اور اس میں ہوں گے مختلف سیگمنٹ اس میں ہم سنیں گے مور کی باتیں فرمان مصطفی اور مومنوں کی ماں ان کا ذکر خیر اور بچیوں کی ہوں گے سوالات ہوگا اس میں سنت اور آداب بھی اور آخر پہ ہم لگائیں گے نارے انشاءاللہ عز و جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلیک واصحابکا یا حبیب اللہ وعلا آلیک واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابکا یا نور اللہ ابھی ہم نے پڑھا درود پاک آئیے میں آپ کو درود پاک بڑی ہی پیاری ایک فضیلت سناتا ہوں اللہ پاک کے آخری نبی حمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک لوگوں میں سے وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے سلو علی الحبیر پیارے بچیوں اور کڑز مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی پیارے سیگمنٹ سے جس میں ہوگا فرمان مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں بچیوں کے بارے میں ذکر ہوگا مرحبا یا مصطفیٰ شبحان اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں ان پر وہ ثواب کی نیت سے خرچ کرے یہاں تک کہ وہ بچیاں بے نیاز ہو جائیں یعنی یا تو ان کی شادی ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو وہ بچیاں اس شخص کے لیے جہنم سے آڑ یعنی رکاوٹ بنیں گی دیکھا کہ منیچین کے ناظرین کہ کتنی پیاری فضیلت ہے بچیوں پر خرچ کرنے کی کہ خرچ کرنے والے کو اس کا صلح آخرت میں یہ ملے گا کہ وہ بچیاں جس پر اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا وہ جہنم میں جانے سے رکاوٹ یعنی آڑ بن جائیں گی تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ان پر جب بھی خرچ کریں تو اللہ پاک کی رضا کی نیت سے خرچ کریں انشاءاللہ عزوجل یہ فضیلت بھی ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ عزوجل پیاری بچیوں اس سیگمنٹ کا نام تھا ہمارے پیارے نبی کے فرامین آئیے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ہم سب کی ماں شبحان اللہ آج مومنوں کی ماں کا تذکرہ سنائیں گی میرب جی میرب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیوں کے پیارے سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف میں سے روز کسی ایک وائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں تو آج ہم سننے والے ہیں حضرت بیبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں پیاری بچوں آپ ردی ہوئے امی جان کا نام حضرت بیبی ہند بنتے ابھی امیہ ہے آپ ردی ہوئے انہ کی امی جان کا نام آتی کا ہے یاری بچوں آپ ردی ہوئے انہ نے حبشہ کی طرف حجرت کی پھر حبشہ سے مدینہ پاک آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ردی ہوئے انہ کا انہ کا چار حجری میں مائش عوال میں ہوا آپ ردی ہوئے انہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ایک لوگوں تک ڈیڈی وڑھ کی آپ ردی ہوئے انہ کی بیان کی ہوئی حدیثیں جو بکس میں ملتی ہیں ان کی قوائنٹیٹی سریس اینٹی ایٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیوں میں بیبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ کا انتقال شریف یعنی ڈیٹ سب سے آخر میں ہوئی آپ ردی ہوئے انہ کا انتقال سفٹی نائن ہجری میں ہوا بعد سفٹری بک میں آپ ردی ہوئے انہ کی انتقال شریف کا سن سٹی ٹو ہجری بھی بیان کیا گیا ہے آپ ردی ہوئے انہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ریرہ ردی ہوئے انہ ہونے پر آئی آپ ردی ہوئے انہ کا مزار مبارک مدینہ پاک کے مشہور قبرتان جنت البقی میں ہیں اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بیسہ مقرد ہو آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں ایک زوجہ متحرہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائپ کا تذکرہ کیا میرب نے تو اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کتنے گوھر سے سنا تو میں پوچھوں گا ایک سوال یہ بتائیے کہ حضرت امی سلمہ کا نام کیا تھا اچھا تو کنیز فاطمہ بتائیں گی بتائیے حضرت بیوی ہند بنت ابھی حمیہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنیز فاطمہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں جواب دیا اور اب ایک اور سوال بھی پوچھوں گا اور وہ پوچھوں گا کہ کس سے پوچھوں گا زوہا سے تو زوہا یہ بتائیں کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے جنات البقی میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زوہا نے بھی بڑے گوھر سے سنائے تو پیاری بچیوں ہماری پیاری مائیں ہم سب کی مائیں ان میں تھا آج تذکرہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا اچھا انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اور ہجرت کس علاقے کی طرف کی تھی زہا بتائے گی اچھا چلیں آپ بتائیں حفشت پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کڑز مدین چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر موجود چھوٹی چھوٹی پیاری بچیاں سن بھی رہی ہیں اور یاد بھی کر رہی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بالخصوص ترغیب دے کر کڑز مدین چینل دکھائیں اور اس پر جو بھی علم دین کا بیان ہوتا ہے کوشش کریں کہ آپ بھی اس طرح سے اپنے بچوں سے سوالات کریں کہ ابھی آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سکھا کیا معلومات حاصل ہوئیں تو آپ کو بتائیں گے تو ان کا علم دین پختہ ہو جائے گا ان کو معلومات اچھی طرح یاد ہو جائیں گی اور یہ علم دین کا جب خزانہ جمع ہوتے ہوتے ان کے پاس بہت بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ یہ تھا سیگمنٹ ہم سب کی مائیں اب ہے اگلا سیگمنٹ نور کی باتیں مرحبا یا مصطفہ مرحبا یا مصطفہ مرحبا یا مصطفہ نور کی باتیں ہمیں بتائیں گی کون بتائے گا زوہا پیائی بچیوں آئیں اب بات کرتے ہیں پیائے پیائے نور والے آبا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور تھی پیائی بچیوں اللہ پاک کے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور والے تھے حضرت عبور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا حصل تہ تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو حضرت عبور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیائے مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندی رات میں لال لباس پہنے ہوئے دیکھا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی پیائے مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا تھا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا دیکھا بچیوں کے چاندی رات میں جب چاند بہت زیادہ چمک رہا ہوتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن پیارے مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کے آگے اس کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زوہا نے بڑے پیارے انداز میں نور والے آقا کے نور کا تذکرہ کیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چاہیا ہے السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تلک جشنے ملا گا ہم بناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چاہیا ہے سننے سے ساتھو دبا ستا نہیں اتا رکھو دو جہا میں اس پہ میٹے مصفہ کا سایا ہے السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنیز فاطمہ نے تو نور والے آقا کے بارے میں شیر بھی سنا دیئے پیٹس مت نہیں چلنے کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ نور کی باتیں آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان مصطفی مرحبا یا مصطفی شبحان اللہ مرحبا یا مصطفی اور ہمیں سنائیں گی کنیز فاطمہ شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کنیز فاطمہ الحمدделلہ ولا بیو آمین والسلام وألى سيدے نبی回ے وا المرسلینIVE بعد قضائب اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام عليکایا رسول اللہ والسلام أل cast مسا لکس яд passive والعالی واسحابکایا حبیب الله والعالی واسحابکایا حبیب الله والسلام واسلام عليکایا نبی الله اللہ پاک کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت مرمایا مجھ پر قسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے مغفرت ہے سلوال الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری بچوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اکتیار یعنی ایتھاریٹی بھی تھی ہے کہ جس چیز کو چاہے پرس واجب یا لجائز و حرام فرما دیں یہ مشکل ڈرام سے ہیں ازان لفظ میں میں آپ کو سمجھاتی ہوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ ایتھاریٹی بھی تھی کہ آپ جس چیز کی بچاہے پرمیشن دے دیں اور اس کام سے چاہے منہ کر دیں یا کوئی ایسا کام سے سب کے انہیں مزا ہے لیکن کسی خوش شرط کرنے وہ کام علاو کر دیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زبردست سپیشیلٹی ہے جسے بڑے بڑے عالم اور سکولرز نے بھی بیان کیا ہے ایلہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو کولٹیز یہ بھی بیان فرمائیں اور ان کے لئے پاکیزہ جیزیں حلال فرماتے ہیں اور گنڈی جینا اڈباہ حaga کرتے ہیں یاری بچھیوں اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو یہ اکتہائی بھی تھا یہ اسی سپیشل شک لانی ہے کوئی سپیشل حکم شاہ فرما میں جیسے پاک نمازیں فرض ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی خدمت میں حضر ہو کر ایک صاحب اس شرط پر اسلام لائے یہ صرف دو ہی نمازیں پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے قبول پاک لیا یعنی ان کے لئے تین نمازیں معاق فرما دی ماشا اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے پیارے آگا صلی اللہ علی وآلہ وسلم جسے جو چاہے پرمیشن دیں جس کام سے چاہے روک دیں چلیں ایسی ہی ایک اور مسائل سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ میں ریشم اور الڈے ہاتھ میں سونا لے کا اشارت فرمایا بے شک یہ دو نو چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں لیکن حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمان بن عوض رجل اللہ وآلہ وسلم کے بدن میں خوش خواہش تھی تو نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے پہنے کی اجازت دیتی اسی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے مردوں کو سونا یعنی گول پہننے سے منا فرمایا لیکن حضرت برا بن عوض رجل اللہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھام کر ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوڑی پہنا دی اور ان سے اشارت فرمایا اللہ الرسول تمہیں زوپر آتے اسے پہن لو تُو رائبِ خدا ہے محبوبِ خبریہ ہے ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا صلوالحبیب ماشاءاللہ ہمارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا آپ جس چیز کو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جاتی تھی اور جو چیز عام طور پر ناجائز تھی اگر آپ کسی خاص شخص کے لیے حلال فرما دیں تو وہ حلال ہو جاتی تھی اچھا اس میں دو چیزوں کا تذکرہ آیا تھا کہ جو خاص لوگوں کے لیے جائز یعنی جس کی اجازت دی گئی وہ کون سی دو چیزیں تھی یہ کون سی بچی بتائے گی زہا آپ بتائیں سونا اور ریشم بھائی 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 زہا نے تو بڑے پیارے انداز میں اس کو یاد رکھا کہ سونا اور ریشم ایسی دو چیزیں تھی جو خاص طور پر حلال فرمائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی شان اور کیسے اختیارات حاصل تھے کٹس مدنی جنہیں کے ناظرین اپنے بچوں میں عشق رسول کی شمعہ جلانے کے لیے ان کے دل میں عشق رسول کا سمندر موجزن کرنے کے لیے انہیں کیڈز مدنی چینل دکھاتے رہیے انشاءاللہ اس طرح کی پیاری پیاری شان مصطفیٰ کی باتیں شان مصطفیٰ کا بیان یہ سنتے رہیں گے اور عشق مصطفیٰ ان کی زندگی کا حصہ بنتا رہے گا انشاءاللہ آسف بھائی کیا ہم بچوں بھی سونا اور ریشم نہیں پہن سکتی نہیں ایسی بات نہیں ہے عورتیں جو اور بچیاں جو ہیں وہ سونا بھی پہن سکتی ہیں اور ریشم بھی پہن سکتی ہیں یہ مردوں پر حرام ہے عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے بچیاں بھی پہن سکتی ہیں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ شان مصطفیٰ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آپ کے سوالات کریں گی پیاری پیاری بچیاں انشاءاللہ عز و جل میں جواب دوں گا پہلا سوال کون کرے گی آپ کے زمزم کا مطلب کیا ہے آپ کا مطلب ہے پانی اور زمزم کا پانی سے مراد یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی چھوٹے تھے انہوں نے زمین پر اپنی ایڑیاں رگنی تھی جس سے پانی نکل آیا اور اس کوئے کا نام ہوا زمزم اور آپ کا مطلب پانی تو مطلب یہ ہوا معنی یہ ہوا کہ زمزم شریف کا پانی اس لئے اس پانی کو آب زمزم کہتے ہیں جی اگلے سوال آپ کون پوچھے گا آب زمزم پینے کا کیا فائدہ ہے آب زمزم پینے کے بہت سارے فائد ہیں آب زمزم جس مقصد کے لئے پیے آجائے اسی مقصد کے لئے ہے یعنی جس نیت سے پییں گے وہ نیت پوری ہو جائے گی اس کے راوہ آب زمزم کو صرف دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے راوہ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے اس کے تین چلو یعنی یہاں پر ہاتھ پہ پانی ڈالیں تو یہ چلو بن جاتا ہے تین چلو سر پہ اس طرح ڈالیں کہ زمین پہ نہ گرے اس سے زلط اور رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے سوال تو اگلا سوال کون پوچھے گا کیا کھڑے ہوکے پانی پینا گناہ ہے پیاری بچیوں سنت کے خلاف یعنی اگینسٹ ہے اور ہمیں تو ہر کام ہی سنت کے مطابق کرنا چاہیے ہاں آب زمزم جب پیئے تو کھڑے ہوکر پینا سنت ہے سنت ہے ہاتھ پینا اگلا سوال کون سی بچی پوچھے گی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے جا سکتے ہیں نہیں نہیں پیاری بچیوں تو نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے ہرگز ہرگز نہیں گزرنا چاہیے اگلا سوال اب کون سی بچی پوچھے گی لیکن چلیں آپ پوچھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام محمد کس نے رکھا تھا پیاری بچیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا سوال ہاں نبی پاک تو کٹ مت نہیں چلنے کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آپ کے سوالات اب ہم بچیوں کے ساتھ ایک اور سیگمنٹ کریں گے اس کا نام ہے عید ملاد النبی کی کیا بات ہے کیا بات ہے مرحبا یا مصطفہ شبحان اللہ مرحبا یا مصطفہ مرحبا یا مصطفہ یہ سیگمنٹ کریں گی زہا پیاری بچیوں الحمدللہ جب طبیل اول کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف خوشی ہوسی ہوتی ہے اور گھر گھر میں محفلی ملاد ہونا شروع ہو جاتی ہے جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتے پڑھی جاتی ہیں اور پیارے مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے پیاری بچیوں آئیے محفلی ملاد کے ایک بہت پیاری برکت سندے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر میں پیارے مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلی ملاد کی تو پھرشتے اس گھر کو سال بھر کے لیے اس دن تک گھیڑ لیتے ہیں جس دن کے پیارے مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد بنایا تھا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہا نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا عید ملاد و نبی کی برکتوں کو تو انہوں نے کتنی ہی پیاری برکت بتائی کہ جس دن کوئی محفل ملاد مناتا ہے اس دن سے لے کر ایک سال تک کے لیے پریشتے اُس گھر کو گھیڑ لیتے ہیں موسیقی مرحبا یا مصطفا مرحبا یا مصطفا مرحبا یا مصطفا قرد متنی چندنے کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ادھے ملاز و نبی کی کیا ہی بات ہے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آپ کا ادھے ہاں مرحبا یا مصطفا شبحان اللہ مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی کٹس متنی چلنے کے ناظرین اب ہمارا سیگمنٹ ہے آپ کا انتخاب اس میں یہ پیاری پیاری بچیاں کریں گی انتخاب ایک باکس کا اور میں اس میں سے سوال نکالوں گا اور سوال پڑھ کے سناؤں گا اور یہ دیں گی اس کا جواب تو سب سے پہلے میرب آپ کون سا نمبر چوت کر رہے ہیں دیکھتے ہیں بچیوں تو اس میں کیا سوال آیا ہے تو میرب آپ بتائیے کہ جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ تو میرب نے درست جواب دے دیا ہے سلام آئے اللہ اب باری ہے زویا کی زویا آپ کونسا نمبر چوت کریں گی ٹو سوال ہے اس دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے عزد آدم علیہ السلام جواب درست ہے زہا ہاں اللہ اور اب باری ہے زہا کی سیون سیون بزو میں کتنی مرتبہ چہرہ دھونا سنت ہے تین مرتبہ دھونا سنت ہے جواب درست ہے زہا ہاں اللہ اب باری ہے کنیز فاطمہ کی تو کنیز فاطمہ آپ بتائیے کہ آپ کونسا نمبر چوت کریں گی پائیف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی تھی پیر شریف کے دن ہوئی پیر شریف کے دن جواب درست دے دیا ہے پیر شریف کے دن چوت کیا ہے ایٹ نمبر میں دیکھتے ہیں کونسا سوال ان کے لیے چھپا ہوا ہے یہ سوال بھی سامنے آ گیا اور ابھی میں ان سے پوچھوں گا زہر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے کونسی نماز پڑی جاتی ہے اثر اثر کی نماز جواب درست دے دیا ہے اب باری ہے آمینہ کی جی آمینہ آپ سیلیکٹ کریں بیٹا مائک دیں ان کو سکس سکس چیک ہے سکس میں دیکھتے ہیں کہ آمینہ کے لیے کونسا سوال چھپا ہوا ہے جی سوال میرے سامنے ہے پوچھوں بتا دیں گی یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کل کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ ایک سو چودہ جواب درست دے دیا ہے اب باری ہے سکینہ کی سکینہ آپ کونسا نمبر جوز کریں گی فور 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 نمبر میں کونسا سوال سکینہ کے لیے چھپا ہوا ہے اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور جواب درست دے دیا ہے تو پیاری پیاری بچیو آپ باری ہے حفظہ کی حفظہ آپ کونسا نمبر چوز کریں گی تری تری نمبر چوز کیا ہے حفظہ نے اور اس میں دیکھتے ہیں ان کے لیے چھپا ہے کونسا سوال تو حفظہ کے لیے سوال یہ ہے اسلامی مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے تیس دن کا ہوتا ہے کبھی کبھی اناتس دن کا بھی ہوتا ہے آپ کا جواب درست ہے اب باری ہے صفیہ کی یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیو الول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے بارہ ربیو الول بارہ ربیو الول جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے بارہ ربیو الول اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت اور آدھا مرحبا یا مصطفہ سبحان اللہ مرحبا یا مصطفہ یہ ہے ہمارا سیگمنٹ سنتیں اور آدھا اس میں ہوں گے تین راؤنڈ جس میں ہر بچی ایک ایک سنت بتائے گی پہلے راؤنڈ میں پھر دوسرے راؤنڈ میں پھر تیسے راؤنڈ میں اور جو بچی نہیں بتا پائے گی وہ پیچھے رہ جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ اور سیدھے ہاتھ پہ ہیں میرب میرب آپ سنت بتائیے مصطفہ کرنا سنت ہے جی دہا سلام کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی دہا پہلے سیدھا جوتا پہنا اور پھر الٹا جوتا پہنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی کنیز فاطمہ تین سیدھے پانی پھینے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی کنز مانچان کے ناظرین یہ ہوا پہلا رون اب ہوگا دوسرا رون اور دوسرا رون بھی کون شروع کرے گا میرب اتاریا جی میرب داعت قبول کرنا ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوہا دوہا قبول کرنا سنت ہے دہا مشرا کرنا سنت ہے کنیز فاطمہ مہمان کو دوادے تک رخصت کرنا سنت ہے یہ تھا ہمارا دوسرا رون اب ہوگا تیسرا رون تو تیسرا رون بھی کون شروع کرے گا میرب اتاریا جی میرب آبے زمزم کھڑے ہو کے پینا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی دوہا ہر نواز کے بعد مصطفیٰ کرنا سنت ہے مدد کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کنیز فاطمہ اپنی بیملی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے ما شاءاللہ تینوں رون میں ہر بچی نے سنت بتائی اور یوں سب برابر رہی اور یہ مقابلہ ڈرا ہو گیا سبحان اللہ کیٹس مدی جانے کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سنتیں اور آداب کیٹس مدی جانے کے ناظرین اسی کے ساتھ پیاری بچیاں اور ملاد کی خوشیاں کے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے لیکن آپ کیٹس مدی جانے دیکھتے رہیے اس پر آئیں گے اور پیارے 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 پروگرام اور اگر آپ کا کوئی پروگرام میس ہو جائے تو یوٹیوب پر کیٹس مدی جانے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے کیٹس مدی جانے کے پیارے پیارے پروگرام اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تلو واللحبیب سلی اللہ تعالی محمد سلی اللہ علیہ وسلم مرحبا پیاری بچیاں مرحبا عید ملادن نبی ہے مرحبا یا مصطفا الحمدللہ پیار سے کم بھی پکاروں مرحبا یا مصطفا بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا آگیا